ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بولنا چاہوں گا میں یمن کے بارڈروں کے ساتھ ساتھ بلکل ہم کام کر رہے تھے جو بھائی اس ایریا میں رہ چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے بھائی دیکھیں آپ جائیں نا ظلم سوری ظلم بول رہا ہوں میں آپ حیل رہاب اور آگے شکیک شکیک والی سائیڈ سے آگے سبیہ آتا ہے سبیہ سے اس طرف جزان ٹھیک ہے جی اس طرف آگے ابو عریش ادابی ٹاپ آف دی فیفا شہدے کال در ویڈیو جا پکچر آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں میں بات یہ بتانے لگا تھا کہ ہم ٹاپ آف دی فیفا کا والی سائیڈ پر کام کر رہے تھے وہاں پر یمن کا علاقہ ساتھ ہی آگے شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایک سودانی تھا جس نے ایک چھوٹا سا بقالہ بنایا ہوا تھا وہ پہاڑوں کے درمیان وہی پر یہی پر ہم رہتے تھے بھائی یہی پر کام کرتے تھے تو ہوا کیا کہ وہ سودانی بھی ریال بھیجتا تھا ریال تو ہم سب بھیجتے ہیں نہیں وہ لوگوں سے لے کر ریال ان کی کنٹری میں ٹرانسفر کرتا تھا سمپل لفاظ میں ہونڈی کا کام کرتا تھا تو مجھے جب پتا چلا تو میں نے تو ایک ریال نہیں کبھی بھیجا اس کے ہاتھ سے میں نے بولا یہ الیگل ہے یہ پکڑا گیا ہمارے بھی ریال جائیں گے ہو سکتا ساتھ میں ہم کو بھی پکڑا دے تو ایسے بندوں کو یہ ہاتھ بھائی پیسہ مت دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بات کر لیں گے ریال کے متعلق ہر جمعہ رات کو ہماری یہ ویڈیو ہوتی ہے رات ٹائم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں میں جیسا کہ آپ کے ساتھ پہلے ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں میں ریال ایڈ کا آپ کو بتا چکا ہوں اس میں میں اور آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے اس مسئلے کے اوپر بات کر لیں گے اور نمبر تھری یہ جی کہ مثال کے طور پر جو پاکستان میں بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں چھٹی آئے ہیں یا چھٹی آنے والے ہیں یا فائنل کے طور پر بھی آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ویسے فائنل کے طور پر اگر آپ کیوں آ رہے ہیں میں تو ویڈیو کو سٹارٹنگ میں چلو اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال دوں مجھے بھائی کوئی کوئی کسی قسم کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے کسی کی پرسنل لائف میں گسنے کی ضرورت ہے کیوں بھائی ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے یار اگر کوئی بندہ پردیسی بھائی فائنل ایکزل کے طور پر آ رہا ہے تو آئے بسم اللہ جی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن میں کیوں اس لیے بول رہا ہوں کہ کیوں آ رہے ہو کہ پاکستان کا جو موجودہ حالات ہے مہنگائی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور میں اس لیے بولتا ہوں بھائی کیوں جا رہے ہو پاکستان ماہ چھے ماہ گزارنے کے بعد آپ کی بس بس ہو جائے گی جو آپ کے دوست اخباب بھائی پاکستان میں گئے ہوئے ان سے پوچھ لیں پہلے تسلی سے ہاں آپ کا وفادار دوست ہونا چاہیے کمیدہ نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کو بولے آجو 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 پاکستان میں جائے تیم ماہ آپ کے ساتھ گزاری جب پیسہ کھتے ہو جب بعد میں رفو چکر بہت سے بہت سے بھائیوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے تو برحال چلو جی چھوڑو ایک ایسے بھائی کو بھی میں جانتا ہوں جب وہ فائنل ایکسر کے طور پر پاکستان آ رہے تھے انٹرسٹنگ بات ہے ان کا جو پرس ہے نہیں پرس میرے پاس تو ابھی پاکٹ میں نہیں ہے ادھر پڑا وہ آپ کو دکھاتا ہے وہ پرس ہم بند کرتے ہیں وہ پانچ ریال دس ریال کام جو لیتے ہیں وہاں سے اس کے اوپر ایک ٹچ بٹن لگا ہوتا ہے پرس کے ایسے برس کو بند کرتے ہیں وہ پرس بند نہیں ہو رہا تھا بٹن تو کہیں رہ گئے پرس ایسے دورا نہیں ہو رہا تھا بھائی وہ ایسے اس کو زبردستی ایسے کر کے جیب میں گسا رہا تھا اور سو سو پچاس ریال سو ریال کے پانچ سو ریال کے ماشاءاللہ اتنے نوٹ تھے اس کے پاس کوئی پندرہ بیس ہزار ریال لکھ رہا تھا اور شاید اس سے بھی زائد ہو میں نے گنا تو نہیں تھا تو پاکستان آنے کے چھے ماہ کے بعد کنگال ہو گیا اپنی آنکھوں سے دیکھا یقین کیجئے تو برحال جی ابھی ویڈیو کے طرف پڑھتے ہیں بات کسی اور طرف ہی چلو چل پڑی سب سے پہلے تمام پردیسی بھائیوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ریال ڈالر آپ سٹاکی امت بنیں میری سیدی سمپل بات ہے آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کے اوپر فائن ہوگا اور نمبر دو یہ جو میرے پردیسی بھائی سعودیے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جیسے مرضی سٹاک کریں بھائی آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایک روک تھام نہیں ہے آپ کی مرضی آپ بھیجیں آپ کی مرضی آپ اپنے پاس رکھیں آپ کی مرضی آپ وہاں سے اور اگھٹھے کر لیں نیوز میری خبر سنیئے پھر آپ اگھٹھے کیجئے رکھئے وہ آپ خودی آپ اپنا مائنڈ بنا لیں گے آپ کی خودی بھائی سوچ ہوگی بھیجیں یا روکیں تو برحال جی ایک چیز اور میں ایک چیز کا اور ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ جی کہ کالک بھائی نے کمنٹ کر کے مجھے بولا کہ بھائی 74 پر پہنچ گیا الحمدللہ تم پڑھ رہے ہو تو کیسے فخری طور پر پڑھ رہے ہو پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے تو بھائی مہنگائی کو روکنا ہمارا کام ہے پردیسیوں کا کام ہے اگر سیدھی بات کریں آپ تو ہمارا ایک موبائل تک نہیں چھوڑتے ہیں اگر سیدھی بات میں کر دوں تو پاسپورٹ لے کر ہم ائرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں پندوں کے پندے ہم سمانکی لے کر آتے ہیں وہاں سے ریالوں کی دتھییں لے کر آتے ہیں پاکستان میں لاکر خرچ کرتے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ کیا ہمارے سطھ کرتی ہے ایک موبائل تک نہیں ہمارا چھوڑتی ہے ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک موبائل نہیں چھوڑتے تو پھر ریال جب آپ ہوگا ہمیں خوشی تو ہوگی اگر سیدھی بات کروں تو میں برحال جی سب سے پہلے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جی ریال ابھی بھیجنے چاہیے یا رکھنے چاہیے بھائی دیکھیں میں جیسے کہ آپ کو ویڈیو کو سٹارٹنگ یہ کالیں آ رہی ہیں مجھے دنمیان میں اس کے لیے معذرت خواہوں میں تو ویڈس اپ نمبر مختلف ویڈیو میں شیئر کرتا رہتا ہوں بھائی مختلف مسئلہ مثال کے اوپر بوشتے رہتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے یہ کہ جیسے کہ آپ کو کر چکا ہوں پاکستان میں سٹاکی مت بنیئے گا ہاں جو سو دنی میں میرے بیٹھے ہوئے بھائی ہیں ان کے لیے یہ ہے جی کہ جیسے ریال آپ کو پتہ ہے پہلے اسی پلس میں جا چکا تھا اسی روپے پلس میں ٹھیک ہے جی اس وقت اگر کسی بندے کے پاس مثال کا طور پر دس ہزار ریال تھا اس نے دس ہزار پاکستان ریال پاکستان سنڈ کیا کتنے بنے آٹھ لاکھ Joanna آٹھ لاکھ تو بنا ہاں ابھی اگر کسی کے پاس دس ہزار ریال ہے وہ پاکستان سنڈ کرے تو چوہتر億 بھی لگے تو کتنا بنا ساتھ لاکھ چالیس ایسے ہی ہے جی تو کتنا نقصان ہوا ساتھ ہزار روپے کا ٹھیک ہے جی بلکل ایسے ہی ہے جی اور اگر وہ بندہ جو دس ہزار ریال پاکستان سنڈ کر رہا تھا اسی روپے جب تھا تو وہی بندہ اگر وہ دس ہزار ریال پاکستان ساتھ لے کر چلا جاتا یا کسی کے ہاتھ بیج دیتا ٹھیک ہے جی تو کتنے بند تھے پاکستان میں آٹھ لاکھ بیس تیس ہزار تو کنفرم تھا ویسے ایٹی فائف پچاسی کے اوپر بھی ریال رہا یعنی کہ آٹھ بیس تیس یعنی کہ ایک لاکھ روپے کئی ڈیفرنٹ وہ رہے ہیں آ رہا ہم ابھی اور آج سے ایک مہینہ پرانی بات کر لیں دس ہزار ریال کے پیچھے ٹھیک ہے جی تو بھائی یہ تمام وہ پردیسی بھائی جو سعودیوں میں بیٹھ ہوئے ہیں اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے جی کہ آنے والے چند دن ریال مزید اوپر جائے گا اس میں بہتری ہوتی جائے گی اور وہی ایک لاکھ روپے کا ڈیفرنٹ دومین ہے آپ کو بتا چکا ہوں میں اگر آپ پاکستان ساتھ میں لائیں گے یہ دس ہزار ریال کا ماہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس اگر ایک ہزار ہے دو ہزار ہے بیس ہزار ہے ایک لاکھ ریال ہے وہ بھائی اس حساب سے آپ خود بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر بھائی آنے والے میں چند دن کی بات بات کر رہا ہوں میں پندرہ بیس دن ایک ماہ زیادہ سے زیادہ تو بھائی اگر ریال ریٹ اسی پر چلا چلتا ہے دوبارہ تو آپ ابھی کا اور اس ٹاہم کا خودی بھائی آہ آپ سے میں فرق دیکھ لیجئے گا وہاں پر بیٹھ کر بھی بیجیں گے تو پچاس ہزار آپ کو فائنلی طور پر فائدہ ہوگا یہ کنفرم ہے اور اگر آپ وہی دس ہزار پاکستان بیجیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سار ستر یا ایک لاکھ تک کا بھی فائدہ ہو جائے تو میرا ویسے یہ ماننا ہوتا ہے کہ آپ جمع کرتے جائیں جب پاکستان آئیں ساتھ لے کر آئیں ائرپورٹ کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں اگر بیس تیس ہزار چالیس ہزار ریال بھی آپ ساتھ پہ لے کر آئیں گے تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے بہرحال جی ابھی بات کر لیتے ہیں پھر اسی مسئلے کے اوپر وہ تمام پر میرے پردیسی بھائی جو ہانڈی بغیرہ کتھرو بھیجتے ہیں وہ اس چیز سے باز آ جائیں جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں سودانی سے بھائی ایسے بندوں سے باز آ جائیں وہ پکڑے جاتے ہیں ساتھ میں آپ کے ریال بھی ڈوبتے ہیں ساتھ میں پیسہ بھی ڈوبتا ہے اگر نہ پکڑے جائیں تو پھر تو چلے چلے گا ہے لیکن ریٹ بہت کم دیتے ہیں جیس کا ایزی پیسہ جو میرے بھائی پیسے بھیجتے ہیں ان کو ساڑھے کا ہتتر بہتتر ریٹ دے رہے ہیں سعودی ریٹ میں یہ کوئی ریٹ ہے یار بینکوں میں چھوہتر کے قریب ریٹ ہے اور اوپن مارکیٹ پاکستان میں تو 75 روپے پلس میں ریٹ جا چکا ہے ابھی اور ان کی ہاتھ مت لگے کو دوست اب آئی احباب اپنا ڈھول لیں اس کو پیسے دے دیں اس کے ہاتھ بیجیں وہ بیسٹ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لاس میں یہ بات چلو بول دیتا ہوں کہ وہ میرے تمام پردیسی بھائی جو یہ سوچ رکھے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ بھائی میں ابھی دس ہزار میرے پاس ہے یا پانچ ہزار ہے ویسے تو کہلے کہ بھائی نے مجھے یہ میرے پاس پانچ ہے دس ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کسی دوست بھائی احباب کو پکڑا دیتا ہوں یہ پاکستان جا رہا ہے اور پاکستان لے جائے اور اس چیز کے اوپر بھی روشن جال دوں تو بھائی ایسا مت کی جگہ خدا رہا ہے کسی بھی ایسے بندے کے ہاتھ میں پیسے مت پکڑا آئیے گا جو پاکستان جا کر رفو چکر ہو جائے یا آپ کو کوئی نئی کہانی سنائے تو آپ کا پیسہ آپ وہ پندرہ بیس ہزار کا فائزہ لینے کے بجائے آپ نقصان کر لیں تو پیسے بہا اعتماد بندے کو پکڑا آئیے گا یا خود ساتھ لے کر آئیے گا وہ ہی بیسٹ ہے پاکستان میں ریٹ سعودی ریبیا بینکوں کے نسبت بیسٹ ہے کم مزگم ایک اور روپے کا ڈیفرنٹ ہے یہ کنفرم بات ہے بھائی